آپ یہ بتاؤ ایک بکری ہے حلال ہے اگر وہ بکری کتیہ کا دودھ پی لے دھوکے سے یا جان پوچھ کر تو کیا اس کتیہ کا دودھ پینے کی وجہ سے بکری کا گوشت حرام ہو جائے گا وہ بکری حلال ہی رہے گی وہ مچھلی حلال ہی رہے گی اس لیے کہ اس کی حلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا عمرانہ شوہر کے لیے حلال تھی وہ حلال ہی رہے گی اس کے لیے حرام تھی اس حرام نے اس کو استعمال کیا ہے جبرن یا کسی بھی طریقے سے لیکن اس کی استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہی رہے گی وہ حرام نہیں ہو جائے گی جیسے مچھلی حلال رہے گی جیسے بکری حلال رہے گی یہ مسئلہ بالکل کھلا ہوا ہے لا يحرم الحرال الحرام کسی حلال چیز کو حرام چیز حرام نہیں کرتی ہے یہ حدیث ہے مصنظر احمد کی آپ پڑھ کے دیکھئے لیکن میرے بھائیوں پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی کریں کیا آؤ بات آگے نکل جائے گی چھوک ایک عظمت قرآن موضوع ہے جب آپ دیکھیں قرآن کی عظمت پڑھ قرآن نے حیثیتیں بدلی اور ایسا ثواب کسی اور کتاب کے پڑھنے پڑھنے گی جو قرآن کے پڑھنے پڑھنے گی اگر آپ ماہر ہیں پڑھنے میں تو آپ کا انجام کچھ اور ہے اور اگر کوشش کر رہے ہیں اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تب بھی گناہ نہیں ہے کسی اور کتاب کو پڑھو او 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 بھو بھور بھو اس میں لکھا مہا پاپ ہے ارے اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حریجن چھولے بیت کو تو اس کی زبان کٹ ڈالو ہاتھ کٹ ڈالو اور یہ قرآن کی عظمت دیکھو اللہزی یقرع القرآن وہوا ماہرم بھی جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھنے میں ماہر ہے جلدی جلدی پڑھ رہا ہے پڑھنے میں ماہر ہے لے سے پڑھتا ہے قرط سے پڑھتا ہے مخرط سے پڑھتا ہے ترقیل سے پڑھتا ہے تجویز سے پڑھتا ہے معصفرتل کرام بار رہ تو وہ قیامت کے دن محزس اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا معصفرتل کرام بار رہ وہ معزس اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا رواح البخاری و مسلم یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم اس کو ایسی لائے اور جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کر پڑھتا و یتتعو فی اٹک اٹک کے پڑھ رہا جو اس طریقے سے اٹک اٹک پڑھ رہا ہے و ہوا علیہ شاق اور یہ اس کی اوپر مشکل ہو رہا پڑھنا لہو اجران تو اس آدمی کو قرآن کے پڑھنے کا دگنا سواب دیا جائے گا ایک محنت کرنے کا اور ایک پڑھنے کا ایسی عصبت والی کتاب تمہیں کہاں ملے گی لہو اجران ایک تو محنت کر رہا ہے محنت کا سواب الگ سے ملے گا دوسرا پڑھ رہا ہے پڑھنے کا سواب پر اس کو ملے گا اور سنیے وہ پڑھ رہا تو یہ تین بار پڑھا دو اس کو دس دس نیکی ملے گی ہر لفظ پر ایک نیکی نہیں ملے گی سالی کا چوتھی بار سہی ہو رہا ہے تو اس کو چالیس نیکی پڑھے گی ملے گی کیونکہ اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے اس نے محنت کی ہے محنت کا بھی سواب مل رہا ہے پڑھنے کا بھی سواب مل رہا ہے ایسی کتاب میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو کہاں نصیب ہوگی آئیے ذرا قرآن کی عظمت پر اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ کی حرفا من کتاب اللہ من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو حزنت والحزنت بعشر ام سالح ولا اقولو الف لا میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف اس حدیث کو امام الترمزی کتاب التفسیر کے اندر لائیں ذرا دیکھئے گا سواب کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا فلاہو حسنت اس کے لئے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی کتنی بڑی ہے وہ نیکی درجے کے اعتبار سے کیسی ہے والحسنت بے عشر ام سالحہ وہ دس گناہ زیادہ ہے یعنی ایک نیکی ملے گی جس کا سواب دس کے برابر ملے گا یعنی وہ ایک نیکی نہیں ہوگی وہ دس نیکی ہوگی فلاہو حسنت اس کے لئے خوبی ایک اچھا ایک نیکی ہے اور وہ دس گناہ زیادہ ہے یعنی ایک حرف پر دس نیکی ملے گی وَلَا قُولُوا عَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں عَلِفْ لَا مِمْ ایک حرف ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ عَلِفْ لَا مِمْ ایک حرف ہے وَلَا قِنْ عَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ عَلِفْ ایک حرف ہے لامن حرفن لام دوسرا حرف ہے ومیم ان حرفن اور میم ایک اور تیسرا حرف ہے یعنی جس نے علف لام میم پڑھا اس کو تیس نیکی ملے گی علف کی دس لام کی دس میم کی دس میرے بھائیوں اتنا سواب آپ مجھے بتاؤ کہ کون سی کتاب بتا رہی ہے کیوں کتاب حیثیت بدل رہی ہے کتاب نقطے بتا رہی ہے قرآن مکہ میں نازل ہوا ام القرآن قرآن مہینہ رمضان میں نازل ہوا سید الشہور لیلت القدر میں ہوا تو وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر اور سنیے یہ قرآن اللہ نے جبرایل کو دیا تو سید الملائکہ فرشتوں کے سردار اور محمد رسول اللہ پر اتارا تو رحمت للعالمین اور سید الانبیاء سارے انبیاء کے سردار اور سنیے یہ قرآن اللہ نے جس امت پر نازل کیا وہ امت تم سب سے بہتر ہو خیر کس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل ہے خیر سب سے بہتر دیکھئے اس میں تفضیل کا معنی یہ ہوتا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی نہ ہو یا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہ ہو جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اس میں تفضیل ہے اللہ سب سے بڑا ہے اکبر اس میں تفضیل ہے سب سے بڑا ہے کبیر مانی بڑا کابورا یکبرو کبرن اس سے فائل آتا ہے کبیر کبیر کے معنی ہوتے جو سب سے بڑا ہو اکبر کے معنی ہوتے جو سب سے بڑا ہو اس سے بڑا کوئی نہ ہو اللہ سب سے بڑا یعنی اس سے بڑا کوئی چیز کوئی ہے ہی نہیں خیر بھی اس میں تفضیل ہے سب سے بہتر یعنی اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں حیال السلا حیال الفلا فجر کی آزان ہو رہی ہے تم سو رہے ہو یا اللہ یہ نیند ہے فجر کی آزان ہو رہی ہے چلو یار کون جائے نماز پڑھتا ہے ابھی آپ کی آنکھ کھلی آزان سن کر پھر سو گئے ارے یار نیند تو اتنی اچھی چیز اتنی اچھی نعمت یہ پوری ہو جائے ابھی تم نیند کو اچھا سمجھ رہے تھے کہ موزن کی آواز تمہارے کانوں میں گئی اصلاة خیر من النوم اے نیند کو اچھا سمجھنے والے خیر من النوم یہ نماز نیند سے بھی زیادہ بہتر ہے خیر کے معنی اس سے بہتر کوئی چیز نہ ہو یعنی اس وقت نماز سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے کنتم خیر امتین یا خیر لکا لفظ آرہا ہے اے مسلمانوں تم سب سے بہتر امت ہو یعنی امتوں میں تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں لیکن آج سب سے زیادہ ظلیل بھی آج ہم ہیں یو ہو شکول امم وان تدالیکم کما تدالا کلتو الا قسطیہ اے لوگو ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ بھوکے لوگ جس طریقے سے دسترخانوں کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے صحابہ نے سوال کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت عداد میں ہم کم ہوں گے کون نہیں بلکہ اس وقت عداد میں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن بیماری پیدا ہو جائے گی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیماری کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے گی دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی دنیا کی محبت آج مسلمان دنیا کی محبت میں بچارہ پاگل ہو گیا دنیا کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسمال غنیمت آیا ایک مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ ذرا اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھ رہی ہے اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں سے لپ بھر بھر کے مال غنیمت بانتے جا رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے آسو ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس مال غنیمت کو بانتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں آسو کیوں آ رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو آج یہ مال کی تقسیم ہونے کا اعلان ہوا میں نے دیکھا فجر کی نماز میں تلاتل تم بھر گئے ہو تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے آج اس مال کو لینے کے لیے تم تل رکھنے کی جگہ مسجد کے اندر نہیں ہوئی مجھے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے مجھے اپنے بعد پیداتوں کے رائے جو جانے کا خوف نہیں ہے مجھے اپنے انتقال کے بعد سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا کی محبت میں ملوظ ہو کر دین کو برباد نہ کر بیٹھو مجھے دنیا کا ڈر لگ رہا کہیں مال کی محبت اور مال کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے کہیں دین مال کی محبت سے برباد نہ ہو جائے حضرت عائشہ سوچ رہی ہے کہ آج پندرہ دن سے میرے گھر میں چولہ نہیں جلا اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں آج میرے گھر میں بھی چولہ چلے گا اللہ کے نبی بھی تھوڑا سا مال لے کر آئیں گے آج پندرہ بیس دن کے بعد میرے گھر میں بھی چولہ چلے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو مال تقسیم کر کے واپس آئے تو میں نے دیکھا جس طریقے سے گئے تھے دونوں ہاتھ کھالی تھے اسی طریقے سے واپس آتے کہ دونوں ہاتھ کھالی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اے میرے سرتاج یہ کیا ہوا کہا میں اپنے اور اپنے گھر آنے والوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں محمد غریبوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا یہ ٹرررسٹ دکھائی دیتا ہے آج آتنگوادی دکھائی دیتا ہے یہ رسول جو دوسروں کو لب بھر بھر کے دے اور اپنے گھر میں آئے تو کھالی ہاتھ لوڑ کے آئے اور پندرہ دن چولا نہیں جلا سولوے دن بھی چولا نہیں جلا یہ آج ان کو ٹرررسٹ اور آتنگوادی دکھائی دیتا ہے میرے بھائیو اس قرآن کے دامن کو پکڑو یہ قرآن کی وجہ سے امت محمدیہ بھی سب سے بہترین امت بن گئی کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن جیسی کتاب دی اور حدیث اٹھاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے وعن عثمانہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو اے لوگو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں خیرکم دیکھیں یہاں پر بھی خیر آ رہا ہے اور خیر کا معنی وہی ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے یعنی مسلمان سب سے بہتر اور مسلمانوں میں بھی سب سے بہتر وہ ہے کون من تعلم القرآن وعلمہو جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے جو کتاب پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو سب سے افضل بنا رہی ہو وہ اس کتاب کا کیا کہنا ہے اچھا قرآن خود میں نے کہا دیکھ باریک نقطہ بتاؤں گا ذرا وہ بھی سن لیجئے قرآن رمضان میں اترا حیثیتیں بدلیں اور اللہ نے کیا کہا یہ قرآن ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے یہ نہیں کہا قرآن نے کیا کہا اور اگر میں اپنے اہل حدیث عالموں کو نہیں کہا رہا ہوں یہاں سارے حافظ ہر مسلکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور مزید حافظ قرآن پیدا فرمائے گا میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی اس آیت پر یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا حودلنس یہ قرآن ساری کائنات کے لوگوں کی یعنی ساری انسانیت کی ہدایت ہے بس اتنی سی بات بتا کر میں اپنی بات قرآن کے موضوع سے دوسری طرف چلوں گا پھر میں موضوع قرآن ہی رہے گا لیکن اپنی بات کو اس نقطے سے ہٹا دوں گا جو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہو ہندوؤں کے لیے ہدایت عیسائیوں کے لیے ہدایت جینیوں کے لیے ہدایت سکھوں کے لیے ہدایت کرشنوں کے لیے ہدایت جو قرآن امریکیوں کے لیے اور انگلینڈ والوں کے لیے ہدایت جو قرآن دنیا کے چپے چپے میں رہنے والوں کے اور نیپالیوں کے اور ودیشیوں کے لیے ہدایت جو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور سارے مذاہب کے لیے ہدایت ہو کیا وہ قرآن مسلمانوں کے بہتر بہتر فرقوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی ہے کیا وہ قرآن صرف مسلمانوں کے اندر ہدایت پیدا نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیو جو قرآن ساری کائنات کی انسانیت کی ہدایت کا دعویٰ کر رہی ہو اس قرآن سے رشتہ جوڑو انشاءاللہ ہم سب کو ایک ہی پریڈ فارم پر لانے کے لیے وہی ایک کتاب کافی ہے ہمارے لیے قرآن آؤ ہدللناس کتنا بہترین نکتہ ہے کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہدللناس یہ قرآن ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور جو ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہو وہ پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو جو یہودیوں کے لیے ہدایت ہو وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو میرے بھائیوں جو عیسائیوں کے لئے ہدایت ہو جس نے عیسائیوں کو بتایا ہو تمہاری ماں مریم پاک دامان عیسیٰ کی ماں جس نے عیسائیوں کو ہدایت دی ہو وہ آج مسلمانوں کے درمیان بھڑک رہی ہو وہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی ہو آپ کو معلوم ہے آپ بیٹھے رہیے یہاں حیدر آباد میں ایک شیطان ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اسی قرآن کو جانتے ہو استعمال کیسے کیا اس موزے کے اندر قرآن لائے اتنا بڑا قرآن پر پیر کی یہاں تلوے میں رکھا یہاں اور اس کو پہن کر وہ چالیس دن تک لڑلین میں گیا چالیس دن تک دیکھئے ہو شیطان کا انٹرویو چالیس دن تک شیطان اس کے پاس چالیس دن کے بعد آئے بولو کیا چاہے تو کہا بس یہی کام تو تم بھی کرو اور کرواؤ لکھ لکھ کر دو پھر شاہب سے قرآن کیا اب قرآن اسی لئے رہ گیا صاحب چل تو سچا کہ میں سچا چلو اٹھا لے مسجد میں قرآن تو اٹھا لے میں اٹھا لیتا ہوں اب قرآن اس لئے رہ گیا ہے اب قرآن بس اس لئے رہ گیا ہے چرسیاں کہاں جھا استعمال کرتے رہو گروہ گھنٹال کی طرح لٹکائے رہو ایک سے پوچھا میں نے کہا رہی تابیز ہے قرآن کیا ہے تم لیٹری نہیں ملے جاتے بولا کپڑے کے اندر ہے ہم نے کہا اندر ہے تو بولا اس کا اثر باہر تھوڑی ہوگا لیٹری میں لے جانے میں کوئی حرچ نہیں ہم نے کہا جب قرآن کپڑے کے اندر ہے اور اس کا اثر باہر نہیں ہوگا تو تیرے جسم پر کیسے ہو جائے گا بولا تم وہاں بھی ہو کیا میں نے کہا کیوں کہا ایسی باتیں تو چوبیس نمبر ہی کرتے ہیں یہ دیکھو یہ حالت ہے احمد آباد گیا وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک چوڑی پہنے بیٹھے رہتے ہیں مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سوحاق آپ جائیے گا احمد آباد میں اس مزار کی زیارت ضرور کیجئے گا وہ بیچارے چوڑیاں پہنے رہتے تھے یہ بھی چوڑیاں پہنے ہوئے تھے یہاں تک چوڑیاں میں نے ٹوپی اتاری اپنے دوست نے کہا بولے کہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا ذرا اس کا آج انٹرویو لیتا ہوں بولے یہاں انٹرویو لینے والے خود پھس جاتے ہیں میں نے کہا چھپ رہو یار میں ان میں سے نہیں ہوں میں نے کہا بابا بولے کیا بات میں نے کہا بابا میرا ایک لڑکہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی بولا کیا اچھا بیٹھو ایک یاون روپے پہلے رکھو میں نے کہا نام پسند آئے گا تو دوں گا بولے میرے پاس نام پسند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو دے دوں گا ایک یاون روپے تو کہنے لگا یہ بتاؤ کی گرم نام بتاؤں یا تھنڈا میں بھی چکر میں پڑھ گیا انٹرویو لینے آیا تھا یہ تو میرا انٹرویو لے رہا ہے کہنے لگا گرم نام بتاؤں یا تھنڈا میں نے کہا کیا مطلب بولا نون سے بتاؤں گا تو لڑکا تھنڈے مزاج کا ہوگا اور میم سے نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا میں نے کہا کیا مطلب بولا جیسے میم سے مزمل میم سے محسن اگر یہ سب نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا بہت جد بھی غصہ آئے گا اس کو بات بات پر اور نون سے بتاؤں گا جس سے ندیم نصیم تو اس کو غصہ نہیں آئے گا وہ تھنڈے مزاج کا ہوگا میں نے کہا ایک بار بتاؤں میرے نبی کا نام تھا محمد وہ میم سے شروع ہوا وہ تو گرم مزاج کے تو نہیں تھے بلا تم بھی چوبیس نمبر ہی لگ رہے بھاگے ہی سے چلو سب ایسی بولا تم چوبیس نمبر ہی بھاگی چلو میں نے کیوں بولا ایسی باتیں تو وہی کرتے یعنی سوال کرنا غزب ہے سوال نہ کرو سوال کر لیا تو بھاگی بس یہ جو بتائیں اس کو ماند لو سمم بک منومیون اندھے لنگلے لولے پہرے ہو کے ماند کے چلے آسا چاند ہو گیا ستر سال کا رکھا دیکھ نہیں پارا چاند ہو گیا بنا لوی ستر سال کا سیسے دیکھ نہیں پارا چاند قلید ہوگی ہوگی بس مان لو اس کی بات میرے بھائیوں قرآن بار بار توفیق حکم دینا لالکم تدفق کروں اے کاش تم گھور کرتے تدبرون تم قرآن میں تدبر کرو قرآن بار بار کہہ رہا ہے تم فکر کرو اس کے اندر سوچو سمجھو قرآن کے اندر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے اور صحابہ تحقی کرتے تھے دیکھئے حدیث پڑھ دوں کل پڑھوں گا انشاءتہ آج جھوڑ دیتا ہوں عظمت قرآن پہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا قرآن سفارشی ہوگا قیامت کے دن یہ قرآن جو پڑھے گا اس کی سفارش ہوگی جو نہیں پڑھے گا وہ نہیں آپ نے فرمایا اے لوگو تم قرآن پڑھا کرو اِقْرَعُوا الْقُرْعَان فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِأَصْحَابِهِ اے لوگو تم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اے اللہ اس آدمی کو میں نے رات میں قرآن پڑھایا تھا رات میں سونے سے روک دیا تھا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اے اللہ آج اس کو جہنم میں نہیں بھیج اے اللہ آج میں گواہی دیتا ہوں اس نے رات رات بر مجھے چاک جاک کے پڑھا تو اس کو بخشش فرما دے تو اس کی مغفرت فرما دے شفیع اللہ اصحابی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن ایک سبرتست واقعہ سنا ہوں آپ یہ واقعہ امام مسلم اپنی مسلم کے اندر لاتے ہیں اور فتح الباری میں امام حضرت حافظ احمد ابن حجر اسپلانی نے بخاری کی شرعہ میں نقل کیا ہے یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے آپ نے نام سنا ہوگا نہ سنا ہو تو سن لیجئے دیکھئے قرآن کی عزمت نے ایک غلام کو کس حیثیت سے ترجیہ میں بلند کر دیا ہے حضرت عبدالنافع ابن عبدالحارس الخزائی یہ نام ہے نافع ابن عبدالحارس الخزائی حضرت عمر فاروق نے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا اور یہ مکہ کی گورنری نبھاتے رہے ایک دن ان کو جانا ہوا مکہ سے باہر مقامِ اسفان میں ذرا سنیے کا واقعہ مقامِ اسفان میں جب جانا ہوا تو ہوتا نہیں ہے جیسے آج ہمارے پردھانے مندری بان پون سنگھ کہیں جائے تو اُو پردھانے مندری کو جگہ دے دیتے ہیں کہ تم سوالو تو ایسے ہی نائد اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ تم چلے جاؤ تو تمہارے بعد کون رہے گا تو یہ اس امیر کی اتھارٹی او پاور ہوتا تھا وہ جس کو چاہے اپنا نائب بنا کر جائے لیکن نائب کے کچھ اصول تھے پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو شرائط ہونا چاہیے وہ اس کے اندر پائے جانا چاہیے تو ایک دن نافع ابن عبدالحارس الخزائی مکہ کے گورنر تھے اور یہ مقامِ اسفان پہنچ گئے حضرت عمر وہاں پہنچے ہوئے تھے پہلے سے وہ پورے چیف منشٹر تھے وہ پورے دورے کا علاقہ ایریا کا دیکھتے تھے حضرت عمر فاروق نے جب نافع ابن عبدالحارس الخزائی کو جب اسفان میں دیکھا تو ان کو بلایا ہی ترہا ہو وہ پوچھے گا کہا تم مکہ کے گورنر ہو کہا مکہ کے گورنر تم ہو اور تم یہاں ہو تم کس کو وہاں سوپ کے آئے ہو یہ باگ دور نائب کس کو بنایا حضرت نافع جواب دیتے ہیں آئے امیر المومنین میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو جس غلام کو میں نے آزاد کیا تھا میں نے اسی غلام کو ابن عبدی کو میں نے مکہ کا گورنر بنا دیا اتنا سننا تھا امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور ٹانٹنا شروع کر دیا تم نے ایک معمولی آدمی کو تم مکہ کا گورنر بنا دیا تم نے ایک لاچار و بیبس آدمی کو مکہ کا گورنر بنا دیا وہ کل تک تمہاری نوکری تمہاری غلامی کرتا تھا وہ مکہ کا بار کیسے سبا لے گا وہ مکہ کا کام کیسے سبا لے گا آئے نافع جواب کو کہ تم نے اپنے حبسی کو تم نے اپنے آزاد کردہ غلام کو تم نے مکہ کا گورنر کیوں بنا دیا نافع ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں بس کیجئے اے امیر المومنین ایک لفظ بھی اگر آپ نے زیادہ بولا تو میں ابھی گورنری کی عہدے سے استیفہ دے دوں گا مجھے نہیں چاہیے ایسی گورنری آپ اس آدمی کو معمولی انسان کہہ رہے ہو اے امیر المومنین آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے اپنے عبزی کو اپنے آزاد کردہ غلام کو میں نے مکہ کا گورنر کیوں بنایا حضرت عمر کہتے ہیں وجے بتاؤ ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو پہلے ریزن بتاؤ وجے بتاؤ کیوں بنایا ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو حضرت ناپے نے گورنری کی ڈگری اٹھائی اور واپس کرتے ہوئے فرمایا اے امیر المومنین میں نے ابن عبزی کو اپنے آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر اس لیے بنایا کہ انہو عالم بال انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اللہ کی کتاب کو قرآن کو اس سے زیادہ خوش الہان کوئی پڑھنے والا نہیں ہے وعالم بالفرائض اور فرائض کا وہ بہترین جانکار ہے فرائض یعنی زمین اور جاہداد کا بٹوارہ دادا کو کتنا پوتے کو کتنا بیٹے کو کتنا بیٹی کو کتنا پوتی کو یہ سارے حقوق کتن ہیں اس کا بہترین جانکار ہے فرائض کا انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض وہ اللہ کی کتاب قرآن کا بہترین قاری ہے اور وہ عالم بالفرائض اور فرائض کا بہترین علم رکھنے والا ہے حضرت عمر نے وہ ڈگری اٹھائی اور گورنری کی وہ ڈگری اب نافیب نے عبدالحارس کو دیتے ہوئے فرمایا قال عمرو انہ نبیکم قد قالا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَاذَ الْقُرْآنِ بِحَاذَ الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ رواح مسلم امام مسلم اس حدیث کو لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق نے اس کو پیش کر دیا اور کہا کہ نہیں میں نے تمہارے رسول سے سنائیں انہ نبیکم قد قالا تمہارے نبی فرما چکے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَاذَ الْكِتَابِ اللَّهَ اسی قرآن کی وجہ سے اسی کتاب کی وجہ سے يَرْفَعُ بِحَاذَ الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ کسی کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی قوم کو زلیل کر دیتا ہے اور تم نے اپنے افسی کو جو حاکم بنایا ہے اپنے نائب بنایا ہے وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے بنایا ہے اس لئے میں تم سے گورنری کی ڈگری واپس نہیں لے سکتا اس قرآن نے ایک غلام کو حاکم بنا دیا میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کی برکت ہے جو قرآن پڑھے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو عزت دے کے رہے گا عزت وہ تو الگ بات ہے کہ مولی صاحب قرآن و حدیث کے ماننے والے پھر اتنے کم کیوں ہیں یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے کم کیوں ہیں حقیقت اوریجنلٹی ہمیشہ کم رہی ہے بتاؤ آج بھی دیکھ لیجی آپ کسی بھی چیز میں دوبلیکیٹ اوریجنل کیا چیز زیادہ ہوتی ہے پیار پیار چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے دوبلیکیٹ زیادہ ہوتی ہے اور قرآن تو کہا چکا قلیل من عبادی شکور میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں زیادتی کسی چیز کی حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتی ہے معاف کیجئے گا اگر مسلمانوں سے زیادہ پوری دنیا میں عیسائی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے اوریجنلٹی پیارٹی ہمیشہ کم ہوتی ہے ایک کلو دودھ میں پانچ کلو پانی ملا دو پھر بھی آپ دیکھو کہ وہ دودھ ہی نظر آئے گا جبکہ یہ الگ بات ہے آپ سمجھ لوگے کہ پانی ملا ہوا ہے لیکن وہ دودھ ہی نظر آئے گا دودھ آپ کہو گے اس کو لیکن اس میں ڈبلیکیٹ پانی زیادہ ملا ہوا ہے لیکن وہ دودھ نظر آئے گا یعنی حق پھر بھی سامنے ہے دودھ ہی آپ اس کو کہو گے پانی نہیں کہو گے حق آج تمہارے پاس بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آج ہم کو حق کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ حق اس میں ملا ہوا ہے آج ضعیف اور موضوع حدیثیں جو آج حدیثوں میں مل گئی ہیں جبکہ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی ہو جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ من اکلا بازن جانا جس نے بیگن کھایا اس نے میری سنت کو زندہ کی اب یہ بتاؤ بیگن کھانا سنت ہے یا لوکی کھانا سنت ہے لوکی سنت ہے یا بیگن آپ بھی آسانی سے کہہ سکتے ہیں لوکی قدو جو اللہ کی رسول کو پسند تھا وہ آپ بخاری کے حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے لیکن آج حدیث اس لیے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہوں کہ یہ حدیث کی کتاب میں آگئی ہے بھئی ایک کلو دودھ میں ڈھائی سگرام پانی ملا دو اب اس کو کیا کہو گے اب مجبور ہو اس کو پانی کہنے کے لیے لیکن محدثین نے اب اصول کی قسوٹی پر رکھ کر موضوع کو علاق کر دیا جیسے موضوع حدیث من صلی اللہ علا قبری جو میری قبر پر سلام پڑھتا ہے درود میں اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ پر بھیجا جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے جو میری قبر پر پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چلو کم سے کم یہ حدیث یہ تو بتا رہی ہے کہ دور کا سلام نبی نہیں سنتے ہیں وہ پہنچایا جاتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ یہ حدیث جو بتا رہی ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میری قبر پر میں اس کو سنتا ہوں پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں میری قبر پہ پڑھتا ہے جو میں اس کو سنتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا یہ اپنے انتقال کے بعد کہا تھا خود فیصلہ کر کے بتا دو جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں تو یہ آپ فرما رہے ہیں تو زندگی میں فرما رہے ہیں یا انتقال کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ زندگی میں فرما رہے ہیں تو اس وقت قبر تھی ہی نہیں جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں یہ آپ نے زندگی میں کہتے نا تو جب زندگی میں کہتے تو قبر تھی ہی نہیں تو سنتے کہاں سے تھی اور اگر انتقال کے بعد کہا تھا تو آج کہلوا کے دکھا تو کیا کروں یار اگر کہتا ہوں زندگی میں کہتے تب بھی فسا کہتے مرنے کے بعد کہتے تب بھی فسا رہے تم پیدائی ہوئے فسنے کے لیے یار بات کس کی کرتے ہو تم پیدائی ہوئے فسنے کے لیے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر میرے امت میں بہتر فرقے بڑی اسرائیل میں تھے میری امت میں تیتر ہوں گے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہتر جہنمی ایک جنتی تم ایک بتا کے دکھا دو چلو اگر کہتے ہو ایک جائے گا تو ہم تو کہیں گے تم تو کہتے ہو چاروں پر حق چاروں جنتی اگر کہتے ہو چار پر حق چاروں جنتی تو لکھو رسول کی حدیث جھوٹی اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ایک جنتی سب جہنمی ارے کیا بتا مولی صاحب ایک لکھتا ہوں تب بھی فسے چار لکھتا ہوں تب بھی فسے کیوں فس رہو یار آؤ ایک ہماری طرح دھاڑ کے کہو اللہ کی قسم ہمارے بزرگ جھوٹے ہو سکتے ہیں ہمارے پیر ہمارے ولی ہمارے مولوی ہمارے ملہ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن کائنات میں محمد رسول اللہ کی ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایکسیڈنٹ یہ کہہ کر جھوٹلا سکتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے لیکن محمد اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر یہ رات ہے اور رسول کہتے ہیں یہ رات نہیں دن ہے میں کہوں گا جرجیس تیری آنکھیں چھوٹی ہیں محمد کی زبان چھوٹی نہیں ہے آؤ رسول کہتے ہیں بہتر جہنمی ایک جنتی ہم دھار کے کہتے ہیں اللہ کی قسم بہتر و جہنمی ہیں ایک جنتی ہیں کون رب کے قرآن کو ماننے والا محمد کے فرمان کو ماننے والا آؤ تو صحیح ہم سے ہاتھ تو ملاؤ ہماری طرح دل دھار کے کہو تو صحیح ہمیں معلوم ہے نہ اٹھے گی تلوار تم سے نہ اٹھے گا کھنجر یہ بازو ہمارے آزمائے ہو رہے آؤ تو صحیح میں للکارتا نہیں ہوں صرف اتنا کہہ رہا ہوں تم سے محمد رسول اللہ کی آزمت کو اچھا کرنے کے لئے کہو کہ رسول کا فرمان چھوٹا نہیں یہ کیا ایک فرق نبی کے حدیث بھی صحیح ایک ہی جنت میں جائے گا وہ بھی صحیح چار امام چاروں بھرک چاروں جنتی یہ بھی صحیح ایک بھی صحیح چار بھی صحیح ایک بھی صحیح چار بھی صحیح تو مجھے پاگل کتے نے کہتا ہے کیا میں پاگل ہوں مولوی کہہ رہا گھوڑا حلال بھی یا مغروب ایک کہہ رہا حلال ایک کہہ رہا حرام کہا دونوں صحیح کہاں کی بات کرتے ہو تو ایک کہتا یہ رات دوسرا امام کہتا یہ دن تم کہہ رہا دونوں برہا وہاں صاحب رات بھی صحیح دن بھی صحیح آپ کے ہاں پاگل کھانا کہیں ہے میں نے تو بہت دور کے بارے میں بتا دیا بریلی کندر آپ مجھے اپنے آگے پاگل کھانے بھرتی کرتا ہمارا اسکروش ڈھیلا ہے دماغ کا سب صحیح سب صحیح صاحب ایک امام کہہ رہا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو امام شافیح کہہ رہا ہے لا صلات علیہ ملنمیہ کرا نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں لا صلات علیہ ملنمیہ کرا نماز ہی نہیں امام شافیح کہہ رہا ہے ہے ہی نہیں ابو حنیفہ کہہ رہا ہے پڑھو گے تو موں میں آگ بھری جائے گی اب بتاؤ کس کی مانو امام شافیح کو مان لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آگ بھری جا رہی ہے اور اگر ابو حنیفہ کی مان کے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں مفتی صاحب کون صحیح مفتی صاحب کو تو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہم ہی پاگل ہیں ارے ذرا غور کر کے بتاؤ مجھے انصاف کی ترازو پہ تول کے بتاؤ ایک کی بات مانو تو دوسرے کی نظر میں ہم کیا ہو رہے ہیں بتاؤ صحیح اور ہم سے پوچھو جرجی صاحب آپ کیا کہیں گے چاروں امام اپنی کرنی دھرنی کے مالک ہیں ان کے اجتحاد میں غلطی ہو سکتی انسان ہیں معصوم نہیں تھے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے ہم تو اتنا کہیں گے نہ ان کی دیکھ نہ ان کی دیکھ مل جائے اس کی بات مان لیں رسول سے جس امام کی بات مل جائے مان لیں مولی صاحب بات تو تمہاری اس ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مسئلہ تو وہی ہے قال وجد نہ آبانا میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے نہیں پایا کیوں حلوہ کھانا مولوی کا کام پتھر ماننا نبی کا کام ہم تو حلوہ کھائیں گے حالانکہ پتھر ماننا بھی سنت ہے وہ نہیں نہ نہ ہوئی نہیں سکتا پتھر کون باندے گا وہ تو بہت بڑی سنت ہے وہ تو صرف نبی عمل کریں حلوہ کھانے والی سنت پر ہمارا مولوی عمل کریں باہ صاحب میٹھا میٹھا ہڑپ کڑبا کڑبا دھو وہ چاہے کسی کی اوپر گرے آؤ بات کرتے ہو تم اس کی قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے ہماری کتابیں نہیں ہمارے مولوی کی کتابیں نہیں قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے امام مسلم کیا نقل کرتے ہیں امام مسلم اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر لائے فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں جب کسی مکان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور وَيَتَدَا رَسُونَهُ اور اس کتاب کا درس ہوتا ہے سبق تم پڑھو ہمیں پڑھاؤ ہم تمہیں پڑھائیں جس مکان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے وَيَتَدَا رَسُونَ بَعِنَهُ اور جو آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهِمُ السَّقِينَتُو اس مکان کی اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَتُو اور رحمت کے فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں رحمت ان کی اوپر نازل ہوتی ہے وَحَفَّدُمُ الْمَلَائِكَتُو اور فرشتے اپنے پڑھوں سے اس بستی کو چھپا لیتے ہیں اس مکان کو چھپا لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اس کا ذکر کرتا جو اس کے پاس ہوتے ہیں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اس قوم کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے قرآن پڑھنے والی کتاب کا اپنے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا نہیں ماف کرنا ہم مولانا مختار مدندوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا نہیں ماف کرنا ہم اے مولانا یہ اپنے ابراہیم صاحب کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو نہیں کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے اور قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں غشیت حب الرحمہ وہاں رحمت آئے گی وہاں فرشتے اس کو ڈھاپیں گے اور وہاں نزلت علیہم السکینہ سکینہ تروقار نازل ہوگا وہاں وہاں سکینہ آئے گی جہاں قرآن پڑھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لیکن آج میرے پیارے ساتھیوں اس کو آج ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا جس قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ اللہ اعلان کر رہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا لَابْتِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مسلمانوں کو چلنج نہیں ہے ساری دریا کو چلنج ہے اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے پندے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے اتاریے اگر تمہیں شک ہے اور اب دنہ کا مسئلہ آیا انشاءاللہ کل بتاؤں گا لفظِ عبد کیوں آتا ہے اور آج نور کہنے والے بھی بیچارے لفظِ عبد پڑھ رہے ہیں اور عبد کس کو کہا گیا آپ کا نام بھی عبداللہ آپ کا نام ہے عبدالمالک آپ کا نام ہے عبداللہ عبدالرحمان عبد کے معنی بندہ اور بندہ انسان ہوگا اسی کو کہا جائے گا کسی بکری کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی بندی ہے کسی بکرے کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے بندہ وہی ہوگا جو انسان ہوگا اور جو انسان ہوگا وہی عبد ہوگا اور اللہ کے نبی بھی انسان تھے اس لئے اللہ نے عبد کہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِنَا ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر انسان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تم چاہے کتنا نور کا دعویٰ کرتے رہو لیکن اتحیات میں وہی پڑھو گے جو ہمارا عقیدہ ہے اشادو انہ محمد عبدہو ورسولہو اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے رسول کا اقرار کرنے سے پہلے پہلے بندیت کا عبدیت کا اقرار کروایا آئے میرے بندے تو محمد کو رسول تو مان رہا ہے لیکن رسول تجھے بات میں ماننا پڑے گا پہلے رسول کو میرا بندہ ماننا پڑے گا جب تک تو میرا بندہ نہیں مان سکتا تب تک رسول بھی نہیں مان سکتا اشادو انہ محمدن عبدوہو و رسولوہو پہلے عبدوہو کہو پھر رسولو کہو پہلے انسان مانو پہلے بندہ مانو پھر اس کا رسول مانو عقیدہ میرا ہی رکھتے ہو آیتیں وہی پڑھتے ہو حدیثیں وہی پڑھتے ہو پھر گالیاں بھی ہمیں کو دیتے ہو سمجھ میں نہیں آتا یہ تمہارا کیسا انصاف ہے تم شوق سے گالیاں دو ہم تمہاری گالیاں کھا کے بھی تمہیں دعا دیں گے اور یہی کہیں گے کتنے شیری ہیں لب تیرے کے رقیم میں گالیاں کھا کے بھی بے مزا نہ ہوا تمہارے مو کی گالیاں ہم کو بڑی پسند آتی ہیں میٹھی میٹھی لگتی ہیں کیونکہ تم پان جو کھاتے ہو اور اس میں بھی ملٹھی ڈلوا کر دیں جو آدمی ملٹھی والا پان کھائے تو اس کے مو کی گالیاں ہم کو زہریلی نہیں لگتی تم شوق سے گالیاں دو لیکن کم سے کم اگر رسول کو انسان نہیں مانتے نور مانتے تو آج کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دو اشہدو انہ محمد نورو و رسولو لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے کر نہیں سکتے کیونکہ قدرت کا چاٹہ تیار ہے پڑھنے کے لیے تم ایسا کر نہیں سکتے یہ الگ بات ہے کہ اپنے چاٹوں سے مجھے مارتے رہو لیکن قدرت کے چاٹے سے ہم بچے ہوا ہیں ہم قدرت کے چاٹے سے بچے ہوا ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تم جب تک ہمارا عقیدہ اپنی نمازوں میں بیان نہ کر دو تک تک اسی لئے تو تم نے سوچا نمازوں میں تو میرے عقیدے کی دھچیاں اڑ رہی ہیں اس لئے نمازوں کے بہر ایک نیا سلام بنا لو اسلام علیکہ اس میں عبدہو کو نہ لاؤ ورنہ وہاں بھی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہاں پر بھی عبدہو گزر دیا ہے اس لئے تم نے عبدہو کو نماز سے نہ کاٹ کر نماز کے بہر ایک اور سلام بنا ڈالا ہے اور کھڑے ہو گئے کہ صاحب نبی آگئے کیوں آہا نبی نماز کے موقع پر یہی پڑھ رہا تھا تو نہیں آئے تھے اسلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تم پر سلام ہو بات وہی ہے اے نبی تم پر سلام دیو ترجمہ وہی ہے لیکن اسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ تم نے بعد میں بنایا معنی اس کا بھی وہی ہے اب تم کہو جب معنی وہی ہے تو تم نماز کے بہر کیوں نہیں پڑھتے ہو ہم نماز کے بہر اس لئے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز کے بہر میرے آقا نے میرے حبیب نے ہم کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے اور ہم وہی درود پڑھتے ہیں سلام علیکہ ایوہ النبی جو نبی نے سکھلایا ہے ہاں اتنا ہے تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تم made in انڈیا پڑھتے ہو ہم made in عرب پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تم انڈیا کے مولویوں کا بنایا ہوا پڑھتے ہو ہم عرب کے سردار جناب محمد و رسول اللہ کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تم کھرے ہو کر پڑھتے ہو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تم نماز کے باہر پڑھتے ہو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم انہی حدود میں پڑھتے ہیں جن حدود میں اللہ کے نبی نے بتایا نبی آگئے بارہ بجے کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ بارہ بجے آگئے دو بجے کھڑے ہو جاؤ دو بجے آگئے چار بجے کھڑے ہو جائیں رات میں تو یہ چار بجے نبی آجائے یعنی میرا نبی ان کا غلام ہے یہ کھڑے ہو اور میرا نبی نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک بمبئی میں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بیچارہ کانکور میں پڑھ رہا ہے السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ اور ایک آدمی یہاں پڑھ رہا السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ میرا نبی بیچارہ کٹارسی کی اسٹیشن پر بیچ میں کھڑا ہے اللہ میں بمبئی جاؤں یا کانکور جاؤں کہاں جاؤں دونوں بلا رہے اب یہ دونوں بلا ہی رہے تھے دائے بائے والے کہ ادھر سے آگے سے بھی آوازیں آنے لگیں پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگیں دائے بائے والوں نے سوچا کہ اللہ ہم جا کے پڑھ لیں کہیں نبی آگے نہ بڑ جائیں کہیں پیچھے نہ چلے جائیں تو یہ آگے والے آئے پمبئی والے انہوں نے دائے ہاتھ پگڑا دائے پیر پگڑا ادھر سے کانپور والے آئے انہوں نے بایا ہاتھ بایا پیر پگڑا آگے پیچھے والوں نے سوچا کہ میں محروم کیوں رہ جاؤں یہ بیچارے آئے ان کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے کرتے کا دامن پگڑا کسی نے پیچھے سے پگڑا اور کسی کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو اس نے سر کے بال ہی پگڑ لیے اب وہ کہہ رہا ہے سلام و سلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے میرے نبی ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر والا کھیچ رہا ہے اور ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر والا کھیچ رہا ہے آگے جاتے تو پیچھے والا پیچھے جاتے تو آگے والا حقیقت یہ ہے کہ تم صلاة و سلام پڑھتے رہے نہ میرا نبی پمبی آیا نہ کانپور نہ دائیں نہ پائیں میرے نبی کو تم نے چھینہ چھپ دی ایسی کی کہ میرے نبی کے ٹکلے ٹکلے کر ڈالے میرے نبی کو تم نے قتل کر ڈالا میرے نبی کو تم نے چھلی چھلی کر دیا ہاں میرا نبی تو کہیں نہیں پہنچا لیکن نبی کے کپڑے پھار دیئے ہاں یقین مانو میرے بھائیو یقین مانو میرے بھائیو اگر میرے نبی کے ٹکلے ٹکلے نہ ہوتے تو کسی کو نبی کا کرتہ نہ ملتا کسی کو نبی کا پیجامہ نہ ملتا کسی کو نبی کی چھلی نہ ملتی کسی کو نبی کی پھگڑی نہ ملتی کسی کو نبی کا دامن نہ ملتا اور کسی کو نبی کے سر کا بھال نہ ملتا یہ چھینہ جھپنی میں ملا کہ ہوئی کرتہ ہاتھ آ گیا کسی کے ہاتھ میں پیجامہ آ گیا کسی کے ہاتھ میں چھڑی آ گئی اور کسی کے ہاتھ میں پگڑی آ گئی یہ ساری چیزیں تم کو مل گئی آج تم خوش ہو جاؤ نبی کی چھلی دیکھ کر یہ ساری چیزیں ہندوستانیوں کو مل گئی اور جہاں میرا نبی آیا آج وہ لوگ ان ساری چیزوں سے محروم رہ گئے پتہ نہیں یہ میرے نبی کی نظر کرامت ہی تھی نظر کرامتی کے ہندوستانیوں پر اٹھی آہ بال تو انڈیا والوں کے پاس پگڑی تو انڈیا والوں کے پاس ساری چیزیں انڈیا کے لوگوں تم نے لے لی پوچھو وہاں بھی ہو تم نے کچھ نہیں پڑا تمہیں کیا ملا ہاں تم نے ساری چیزیں نبی کی چھین لی ہمیں جو بچا وہ ملا ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی ذات ملی ہمیں محمد رسول اللہ کی صیرت ملی تم جاؤ کرتہ دیکھ کر خوش ہو جاؤ ہمیں بخاری ملی نبی کی صیرت کی شکل میں ہمیں لائف ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم کی شکل میں ہم نے اپنے گھروں میں صلات و السلام پڑھ کے بلایا ہی نہیں ہے اس لیے کہ باعثت لوگوں کے گھر پہ جایا جاتا ہے ان کو اپنے گھروں میں بلایا نہیں جاتا ہے ڈی ایم کے پاس چل کے جایا جاتا ہے اس کو اپنے گھر میں بلایا نہیں جاتا ہے اوہ لوگو تم کچھ بھی کہو کہ نبی پڑھتا کر گئے تم کہو نبی زندہ ہیں میں پوچھوں گا کہ تم شائع کتنی تعبیل کرو زندہ ہیں لیکن پردہ کر گئے تم کچھ بھی کہو جتنی چاہو تعبیر کرو لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہیں تو مجھے اتنا بتا دو کہ وہ کہاں ہیں ہم ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے یہ اہل حدیثوں کا گناہگار بندہ اہل حدیثوں کا گناہگار فرزن ہم اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی کا ایڈریس تم بتاؤ ہم خود جناب محمد و رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عظمتوں کو بدل ہاں جس نے انسان کو عظمت کی چوٹی پر فائز کیا آئیے میں تمہیں ایک دو چیزیں اور بتا دوں قرآن کی عظمت پر مجھے آپ کے وقت کا پورا خیال ہے ذرا غور کرنا یہ قرآن کیسی کتاب ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر فاروق جب کوئی مجلس شورا میٹنگ بلاتے تھے حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلاتے تھے تو میٹنگ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آیا کرتے تھے بہت چھوٹے سے تھے عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے سے عبداللہ ابن عباس کتنے چھوٹے تھے لوگوں نے کہا آئے امیر المومنین آپ جو میٹنگ بلاتے ہیں تو عبداللہ کو کیوں بلا لیتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو یہ تو اتنا چھوڑا نابالی بچہ اس کو کیوں بلاتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے خاموش رہو تم کو نہیں معلوم کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے یہ ترجمان القرآن ہے یہ قرآن کے بہترین مفسر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم نوازہ ہے اور یہی عبداللہ ابن عباس وہ عبداللہ ابن عباس ہے کہ ایک بار اللہ کی نبی نماز پر رہتے ہیں اللہ اکبر عبداللہ ابن عباس پیچھے آئے اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے جب نبی نے سلام پھیرا تو ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے ان کو پگڑا اور شفقت سے ان کے گال پگڑے اور کان پگڑ کے کہا کہ بیٹا نماز کی حالت میں امام کے دائیں طرف آنا چاہیے پیچھے نہیں اگر اکیلے ہو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے دائیں طرف آنا چاہیے کہا چا ٹھیک ہے مجھے معلوم نہ تھا اللہ کے نبی نے کیا کہا آئے اللہ قرآن تُو نے اتارا تو میرے اوپر ہے آئے اللہ نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کے علمتہ فرما دے عبداللہ ابن عباس کو یہ اتنے بہترین مفسر بنے اتنے بہترین مفسر بنے کہ آج عبداللہ ابن عباس کی تفسیر قرآن کی تفسیروں میں سب سے افضل اور عالی مانی جاتی ہے قرآن کے سب سے بہترین مفسر مانے جاتے ہیں اور یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ان کو مجلس شورا میں بلائیا کرتے تھے عمر ابن سلمہ یہ کون تھے چھ سال یا سات سال عمر حساب عدو سن بخاری کے حدیث ہے سات سال کی عمر تھی ان کی اور لوگ نماز پڑھانے کے لئے ان کو کھڑا کر دیا کرتے تھے عمر ابن سلمہ کو عمر ابن سلمہ کو ایک در یہ نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں جاتے تھے تو ان غریب غربت کی حال تھی بچاروں کی اس لئے ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سطر چھپا سکیں نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا پیچھے کا حصہ سرین کا حصہ ان کا کھل جاتا تھا شرمگاہ ان کی کھل جاتی تھی تب عورتوں نے پردے کے اندر سے آر دلائی کچھ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا تو انہوں نے آر دلائی کہ آئے لوگو کیا تمہیں اتنا چھوٹا سا بچہ امام ملا ہے اور پھر اس کی شرمگاہ کی پردے کی حفاظت کا بھی انتظام تم نہیں کرتے ہو کم سے کم تم اس کے لئے لباس کا انتظام تو کر دو پھر ان کے لئے لباس کا انتظام کر دیا گیا آج تو تم یہ کہہ دوگے کہ چھ سات سال کا بچہ نماز پڑھانا چاہے تو نہ پڑھو اس کے پیچھے سات سال کے بچے کے پیچھے نماز مکرو ہے اس لئے کہ وہ پیشاپ وہ پائے کھانے کا طریقہ نہیں جانتا آج تو مکرو مکرو کے فتبے لگا سکتے ہو لیکن ماف کرنا بخاری شریف کی حدیث ہے سات سال کے بچوں نے نماز پڑھائی ہے اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ سات ہی سال کا کیوں نہ ہو اگر اس کو قرآن یاد ہے اور نماز کا طریقہ معلوم ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آخر تمہیں یہ سات سال کا بچہ ہی کیوں ملا تو کہا انہو قاری اللہ کتاب اللہ اس لئے کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے اور قاری ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے قرآن کی عظمت ہے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگاؤ اور دیکھو غزب تبوک ہو رہی ہے اللہ کے رسول نے امارہ ابن حضم سے جھنڈا لے لیا امارہ ابن حضم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جھنڈا ہے جنگ کا آپ نے لے لیا اور زید ابن سابد کو دے دیا حضرت امارہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ جھنڈا جنگ کا میرے ہاتھ میں تھا آپ نے یہ جھنڈا لے کر زید کو دے دیا کیا میری کوئی شکایت ملی ہے کیا میری کوئی شکایت ملی ہے آپ کو حضرت محمد و رسول اللہ فرماتے ہیں امارہ ابن حضم ایسی بات نہیں ہے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملی ہے لیکن بلا قرآن مقدم لیکن قرآن مقدم رہے گا اور زید ابن سابد کو تم سے زیادہ قرآن یاد ہے اس لیے میں نے جھنڈا تم سے لے کر ان کو دیا ہے قرآن کی عظمت دیکھو آہ جنگ اہد ہو رہی ہے جنگ اہد میں ستر مسلمان شہید کر دیئے گئے کتنے ستر ستر شہید ہو گئے اللہ کے نبی قبریں کھودتے ہیں اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے اتنی زمین نہیں اتنا وقت نہیں ایک قبر میں تین تین چار چار دو دو تین تین مردے دفن ہو رہا ہے شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول پوچھتے جاتے ان شہیدوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا آپ اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارتے اس کے بعد اس کو جو اس کے بعد ہوتا اس کے بعد جس کو ہوتا اس کو اس طریقے سے قرآن جس کو جیسا یاد تاؤزیز آپ سے اس کو دفن کیا گیا یہ قرآن کی حضمت ہے اور قرآن کس حضمت کے پہلوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا لاسٹ واقعہ جہنم سے سب سے آخر میں جو آدمی نکلے گا اور وہ جنت میں جائے گا وہ بھی قرآن کی وجہ سے سب سے لازٹ میں جہنم سے ایک آدمی نکلے گا سب سے لازٹ میں جانتے ہو وہ بار بار دعا کرے گا اللہ مجھے میں بھی تو کچھ نیکی کرتا تھا آخر میں اللہ اس کی سن لے گا اور لازٹ میں اس کو نکالے گا جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دے گا وہ آدمی کہے گا ٹھیک اللہ بہت اچھا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا پیشانی پہ یہ جہنم سے آزاد ہوا ہے جنبی جب اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں گے جہنمی ہے دیکھو جہنم سے آزاد ہوا ہے یہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا جہنم سے نکال دیا تیرا بہت بڑا کرم ہے اے اللہ تو میرا یہ نشان مٹھا دے اور میرا جسم جو کوئلے کی طرح کالا اس کو تو صحیح کر دے ساتھ اللہ کہے گا کیسے اللہ معالفورات میں حوز کوسر میں گوتا دے دینا اللہ کہے گا جہنم سے آزادی مائیں گی دی میرے دے دی اب کچھ نہیں نہیں اے اللہ ایک دعا اور سن لے میری اس کے بعد میں میں تُس سے کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتو میرا بندہ بادا کر رہا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں جاؤ ایک دعا اور سن لے جاؤ اس کو ہو جائے گا فرشتے اس کو لے جائیں گے نہلا کے لائیں گے ساف پہلے سے بھی زیادہ وعدہ کہاں جاؤ فرشتو لے جاؤ لے گئے درخت کے فاس مہچے گا ایک پھل توڑے گا حدیث میں آتا ہے توڑ لے گا وہ کتفہ کا لفظ توڑ لے گا اور توڑ کے اس کو موہ تک لے جائے گا ابھی داکھ سے چبانے ہی والا ہوگا چبانے ہی والا ہوگا چبانے ہی والا ہوگا کہ اس کو دوسرا درخت نظر آئے گا ایسے کرے حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ فورا ہاتھ ہٹا کے دیکھے گا سمہ یا نزور پھر وہ اس پر نصر ڈالے گا سمہ یقول پھر وہ کہے گا آیا اللہ دیکھ میں نے یہ پھل کھایا نہیں اللہ کہے گا ہاتھ میں تو ہے تیرے اوپر پھین دے گا اسی پھل پر وہ آٹومیٹک جڑ جائے گا آیا اللہ دیکھ میں نے کھایا نہیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں آیا اللہ مجھے اس پھل تک پہنچاتے بس اللہ کہہ گا کیوں اللہ مجھے اس کی شکل بتا رہی ہے کہ اس پھل میں ایک کا نہیں کئی کئی پھلوں کا ٹیسٹ اللہ کہہ گا نہیں اب تجھے نہیں اللہ بس اس پھل تک بس اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں اللہ کہہ گا اچھا وعدہ کر رہا ہے میں کہاں وعدہ کر رہا ہوں پہنچا دے گا جب فرشتے لے کے جائے گا تھوڑ لے گا جیسے پیڑک کا وہ ہوتا ہے اس سے ایسے ٹیک لگا کے کھائے گا کھا رہا ہوگا آدھا پھل کھا لے گا کیا مزا بارہ پھلوں کا ٹیسٹ ایک پھل میں بارہ پھلوں کا ٹیسٹ مسندہ احمد کی روایت کھائے گا کیا جب یہ فل ایسا ہے تو جنت کا بیوہ کیسا ہوگا سوچ رہا ہوں اپنے اوپر مارے گا بیچ ایسے سے مارتا بھی جائے گا سمایلتی مو وجہہ ہو اپنے مو پہ تھپڑ مارے گا نوچے کا کیوں میں نے اتنے بدعملی کی کس نے میں نے اتنے گناہ کیے میرے ساتھی جنت میں میں آج یہاں پڑا ہوا ہوں اللہ مزاک کر رہا ہے مزاک کرنا اللہ کی صفت ہے کوئی یہ نہ کہہ اللہ مزاک نہیں کرتا اللہ مزاک بھی کرتا اور یہ اس کی صفت اللہ بھی استہذیو بہم ویمدن بھی دغیانیم اللہ بھی استہذہ کرتا قرآن بتا رہا ہے لیکن اللہ کا مزاک کیا بندے کی مزاک کی طرح ہوتا ہے نہیں کیسے مزاک کرتا ہے یہ صفت لیکن بہت سے چیزیں صفت اور صفت میں ہم کو دخل نہیں دینا چاہی اللہ سنتا ہے کیا اس کا سننا بندوں کی طرح ہے نہیں وہ بہت وقت ساری کائنات کی بات سنتا اور ہم اور آپ نہیں سن سکتے وہ اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق زندہ ہے تو اس کی بھی بات بھی سنگا ہے لیکن ہم اور آپ نہیں اللہ اس تک پہنچا دے گا پھل توڑے گا پھل کو کھائے گا یہ بھی دس منت ہے میری گھڑی میں آہا بھر مجھے خیال ہے بھائی مجھے انشاءاللہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا یہ واقعہ پورا کر دوں میں اس لئے میں نے تو بہت سے باتیں چھوڑ دیں وہ جو لے کے آیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا مجھے کچھ پروفز دینا تھے اور ڈینمارک اور آتنگباد کا سلسلہ کل انشاءاللہ رکھیں گے وہ جو اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے سیرت رسول کے تقاضے انشاءاللہ کل بولوں گا تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ اس درخ تک پہنچ جائے گا جیسے اس درخ تک جائے گا آدھا پھل کھایا ہوگا اور مارتا بھی ہوگا اپنے آپ کو اچانک اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا حازہ باب الجنہ یہ جنت کا دروازہ ہے وہ گوڑ سے دیکھے گا یا اللہ جنت کا دروازہ ہے ساتھو جنت کیسی یا اللہ دروازہ اتنا خوبصورت دنیا میں ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تو سید تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے جنت کے اندر داخل کر دے آئے اللہ یہ آدھا پھل رہ گیا میں چاہتا ہوں اس کو جنت کے دروازے سے در اٹھے ایک لگا کے کھا لوں اللہ کہا بیٹ اجلس ہلا مکانے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو اب تمہاری کچھ نہیں سنی جائے نہیں اللہ تو نے اتنی سنی ایک اور سن لے اللہ کہا ایک 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 کر کے تو جنت میں داخل ہونا چاہتا اللہ اتنا خوش نصیب کہاں مجھے جنت مل جائے کم سے کم دروازہ ہی چھونے کا موقع دے دیں میری پیٹھ سے لگ جائے کم سے کم اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں پکا وادہ ہاں پکا وادہ ٹھیک ہے جاؤ فرشتوں پہنچا ایسے جو ٹیک لگائے گا اور پھل کھائے گا ایسے کر رہا ہوگا اب اس کی دھک دھک کی آواز تو دہرال اندر جائے گی فرشتے سنیں گے یسم الملائکہ فرشتے اس کی آواز سنیں گے یہ کون ہے دروازے پہ کھڑ گڑا رہا ہے فرشتے جو دروازہ کھول کے کہیں گے مانم تو یا رجول اے یہاں کیا کر رہا کون ہے تو جو پیچھے ملکے دیکھے گا کھڑکی کھلی فرشتوں کو تو دیکھے گا نہیں جنت کی نعمتیں ہیں جو اس کو دکھائی دیں گی نہریں اور ہوریں اور یہ چکا چوند آکھیں اللہ فرشتے کہیں گے ابھی کیا کون ہے چھپ رہا ہو یا میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں تم کون ہوتے ہو بیس میں بولنے والے اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجتے ہیں اللہ کہا کہ ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ ایک ملٹ کے لیے نہیں نکل نہیں اللہ بس ایک نظر دیکھنے کا موقع دیتے بہت نام سنا تیری جنت کا دنیا میں مولوی تقریروں میں کہتے ایک ہور اس کا روپٹہ دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا پاکل ہو جائے اللہ آج تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ کہ نظر دیتا جنت دکھانے اللہ کہے گا نا اللہ بس تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں میں اس کے کوئی سوال ہی نہیں اللہ کہے گا چک پکا بادا کر دیکھ اس میں جمت جانا کہ نہیں 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 اس میں اتنا میں خوش نصیب کہا ہوں اللہ سب سے بعد میں جہنم میں نکالا گیا ہوں اچھا جاؤ پرشتہ ایک نظر گھما دو جلد ہی نکالنا اس کو جو اندر گھسے گا دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ دیر تک گھننے کا موقع ملے دھیرے 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 قدم رکھ رہا ہے چلتا جا رہا چلتا جا جنرم کی نہار کاش اس میں میں نہ تھا ہور کاش یہ مجھے ملتی دوسری ارے یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تو خوبصورت میں وہ تو عجیب حالت ہوگی جس ہور کو دیکھے گا وہ اس ہور سے زیادہ خوبصورت اور دوسری کو دیکھے گا تو پھر اپنی والی ہور سے زیادہ خوبصورت وہ عجیب کیفیت ہوگی جیسے اللہ کے رسول کی جتنے دوست تھے وہ سب یہی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ نبی کسی کو چاہتے ہی نہیں تھے یعنی نبی کی سب سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس سے زیادہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ نبی کسی کو نہیں چاہتے میں ختم کرنے والا ہوں اب یہ دھیرے دھیرے گھونتا رہے گا ٹھلتا رہے گا آخری منزل ملے گی جس پہ لکھا ہوگا یہ قاریوں کا قرآن پڑھنے والوں کی منزل ہے وہ سب سے اونچی منزل ہوگی مقام محمود کے بعد مقام محمود صرف اللہ کے رسول کے لیے مقام محمود صرف اللہ کے رسول کے لیے اس کے بعد جو سب سے اونچی منزل ہوگی وہ اس پر جائے گا آئے اللہ مجھے یہ اور دیکھنے کے لیے دے دے اللہ کہہے گا ٹھیک ہے آئے فرشتو میرے بندے کو ساری چیزیں دکھائیں یہ منزل بھی دکھا دو یہ محل بھی دکھا دو اور اس کے بعد میں اس محل کو دکھانے کے بعد بہت جلدی اتار لاؤ فرشتے اس کو دکھائیں چلد جلدی چلد ایک ایک سیڑھی پہ دیرے دیرے قدم رکھے گا تاکہ دیر دیر تک گھومیں اوپر والی منزل میں پہنچے گا دیرے دیرے پہنچ جائے گا اس منزل کو جو سب سے اونچی منزل ہوگی اس کو دیکھ کر دل میں سوچے گا یا اللہ کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی کاش یہ کمرہ میرے لیے ہوتا لیکن اب کہنہ ہی پا رہا ہے کہ اللہ مجھے دے دیرے گھزنے کو تو مانگ لیا رہنے کو کیسے مانگے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کہیں پھر جہنم میں نہ ڈال دے ڈر بھی رہا ہے ہنٹی بجے گی چلو نکالو چلو چلو ٹائم ہو گیا نکلو رو رہا ہے آنسو نکل رہا ہے اس منزل کو دیکھ رہا ایک قدم نیچے رکھے گا پھر نیچے دوسرا قدم فرشتے کہیں گے جلدی کرو دیکھا نہیں وارننگ کی گھنٹی بن چکی ہے چلو وہ مانگ نہیں پا رہا لیکن دل میں اوپر سے آواز آئے گی غیب سے آئے میرے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو میرے بندے اس محل میں تو ہمیشہ کے لیے رہنے کا دل بنا رہا ہے خیال کر رہا ہے آئے میرے بندے یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے چاہ اس محل میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے آئے فرشتوں اس کے ہاتھ کو چھوڑ دو وہ مجھ سے کہنے ہی پا رہا تو کیا ہوا لیکن میں تو انہو علیم ام بی ذاتی صدور وہ ذات تو سینے کے بھیدوں کو جانتی ہے اس میں دھگ دھگ باد میں ہوتی ہے وہ پہلے اس کی آواز کو سن لیتا ہے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا آئے اللہ کے نبی اتنا گناہگار اور سب سے اوچھا محل اس کو کیسے مل گیا کہا یہ دنیا میں بہت گناہ کیا کرتا تھا لیکن ساتھ میں ایک نیکی بھی کرتا تھا اس نے ایک معبول بنایا تھا ایک مہینے میں یہ قرآن پڑھتا تھا ایک پارہ روزانہ پڑھتا تھا اور ہر مہینے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن پڑھتے وقت اس کے دوست بھی آ جائیں تو دوستوں کی نہ سنتا تھا یہ معبول کے مطابق ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیتا تھا اس نے اللہ کی سب سے اوچھی کتاب کی عظمت اور قدر کو پہچانا تو اللہ نے بھی سب سے اوچھا محل رہنے کے لئے دے دیا میرے بھائیو یہی قرآن ہماری حزت بدلے گی یہی قرآن ہماری حیثیت بدلے گی یہی قرآن ہم کو جنتی بنائے گا یہی قرآن ہماری تمام گمرہیوں کو دور کرے گا آئیے ہم سب دعا کر لیں کل انشاءاللہ انبیاء اکرام کی دعوت یا سیرتِ رسول اور صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا بیٹھئے دعا کر کے جائیے اور صحابہ اکرام کا عمل اور صحابہ اکرام کی زندگی اور رسول پر لگنے والا ٹرریش چورا تنگاتہ تھپا تھپا ہم اس کو اپنے شارعیں بتا دیں ہاں ہم اس کو بتانے رہیں ایک منٹ وہ سوال کوئی سوال کیا ہے یہ ایک عجیب سوال ہے لیکن اب اسلام علیکم چاروں امام کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا ان کو کہاں دفن کیا گیا یہ تفسیر سے بتائیں یہ ایک مسئلہ آیا ہے یا تو کوئی صاحب چھڑنا چاہتے ہیں میں اس طریقے کی باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو آپ اس میں اس طریقے کی باتیں کریں لیکن چونکہ ان کی پیدائش اور انتقال کا معاملہ ہے انشاءاللہ کل کے پرگراموں میں سیرت کے تعلق سے اس کو بھی لے آؤں گا کل تفصیل سے میں آپ کو یہ بات بتا دی جائے گی آپ کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی یہ قرآن جب ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ اس قرآن کا ہم بہت مزاق کلا چکے ہیں اللہ قرآن پر عمل کرنے کے ہم کو توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ اس قرآن نے مکہ کی حیثیت کو بدلا اس قرآن نے رمضان کو سید و شہور بنا دیا اس قرآن نے رمضان کی لیلت القدر کو لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا آئے اللہ اس قرآن نے نبی اکرم کو سید الانبیاء بنا دیا جبرعیل کو سید الملائکہ بنا دیا آئے اللہ اس قرآن پر عمل کر کے ہم کو بھی دنیا کی سب سے بہترین امت میں شامل فرماتے ہیں اللہ آج یہ امت سب سے بہتر تو ہے لیکن سب سے زیادہ زلیل بھی ہو چکی ہے اللہ ہماری ذلت اور ہماری پستی کو اس قرآن پر عمل کر کے اس پستی سے ہم کو نجات عطا فرماتے ہیں آئے اللہ یہ پستی سے ہم کو نجات آئے اللہ اس قرآن کو ہمیں پکڑنے والا بنا دے آئے اللہ جس طریقے سے وہ قرآن پڑھ پڑھ کر وہ شخص جہنم میں آزادی پا کر جہنم سے آزادی پا کر جنت کے سب سے اوچھے محل میں چلا گیا آئے اللہ اس قرآن کو ہم کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آئے اللہ ہم کو بھی اس محل میں داخل فرما دے جس محل کو تُو نے قاریوں کے لئے بنایا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرآ ورطقی ورطل کما کنت ترطلہ فی الدنیا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ إِنَّ آخِرِ آَيَطٍ تَقْرَوْهَا تو قرآن پڑھتا جا اوپر چھتا جا تیری سب سے اوپر منزل وہی ہوگی جو قرآن کی آخری آیت ہوگی آئے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرماؤں تاکہ قرآن کی جو آخری آیت ہو وہی ہماری آخری منزل بھی بن جائے آئے اللہ ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤں جو سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن سیکھنے میں آسانی پیدا فرماؤں دے آئے اللہ جو مفتی یہ فتبہ دے رہے ہیں کہ قرآن پر انگلی چلاتے رہو سواب ملے گا اللہ ایسے مفتیوں کو مفت میں مشورہ دینے سے بچا کر اور ان کو محنت کر کے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرماؤں آئے اللہ ان کو تحقیق کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرماؤں دے اللہ ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کی آزمت ہماری دیروں میں بٹھا دے یہ قرآن ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی کتاب ہے یہ قرآن ہمارے عیسائیوں کی بھی کتاب ہے یہ قرآن خودل لبنا سے اللہ ان لوگوں کو بھی اس قرآن سے پریڑا دے توفیق عطا فرماؤں اور اس قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اللہ قرآن سے زیادہ امن اور شانتی کا ثبوت دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی آئے اللہ تو قرآن کی امن و شانتی جس نے یہ کہا ہو کہ من قتل نفسا قتل الناس جمعیہ جس نے ایک نفس کو ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا آئے اللہ جو قرآن اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو کہ ایک نفس کا قاتل دنیا کا قاتل ہے وہ کیسے اس بات کی اجازت دے گی کہ گنڈا گردی دہشت گردی اور آتن بات پھیلے بارالہ جو لوگ خودکش حبلے کر کے آج اسلام کو رسوا کر رہے ہیں جبکہ خودکشی کرنے والے کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کردے کا بھی حکم نہیں ہے بارالہ ایسے لوگوں کو خودکشی کرنے سے اور خودکش حملے کر کے اسلام کو بدنام ہونے سے بچا لیں آئے اللہ جہاد کی صحیح تفسیر اور تعبیر ہم کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما اور ہمارے علماء کو جہاد کا صحیح معنی اور بطلب بتانے کی توفیق ادا فرما آئے اللہ جہاد ٹریسٹ کو راتاں بات کو نہیں کہتے جد و جہد کے معنی ہوتے کوشش کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو راہ راست پر لانا جہاد ہے اولاد بگڑ گئی ہو اس کو راستے پر لانا جہاد ہے بیوی بچلن ہے اس کو راستے پر لانا جہاد ہے آئے اللہ قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ کو اگر کوئی گالی دے تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے اور یہ پرستتیاں اور یہ حالات سب میں پیدا ہوئے رام چندر جی کی پدنی سیتا کو راول لے کے گیا تو رام چندر جی نے جہاد کیا جس کو کورف اور پانڈوں کے شکل میں مہا بھارت کا ید کا اقرار دیا گیا اے اللہ وہ ہوا پرستتیاں اور چنوتیاں تھی اسلام کے سامنے بھی چنوتیاں تھی اور وہ چنوتیاں ایسی تھی کہ جب جنگ بدر لوگوں نے جب مکہ میں چین سے نہ رہنے دیا مسلمان حجرت کر کے حمشہ چلے گئے حمشہ میں بھی نہ رہنے دیا مسلمان مکہ سے اور حمشہ سے حجرت کر کے مدینہ چلے گئے دشمن محلہ چھوڑ دیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے لیکن مکہ کے کافروں نے مکہ چھوڑنے کے بعد بھی چین و سکون سے نہ رہنے دیا اور مکہ میں تنکیا تو ایسے حالت میں ابتلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیا یہ جہاد ہے اللہ ہماری یہی تعلیمات ان کافروں کو اور ان ناستکوں کو جو آج ٹریشٹ و راتنگوادی اس اسلام کو کہہ رہے ہیں بارے اللہ ان کو اسلام کی چھوڑتیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما بارے اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں یہ ملک ہمارا بھارت بہت بڑا ملک ہے بیس پچیس تیس کروڑ مسلمان اے اللہ اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے اے اللہ اس ملک میں شانتی پیدا فرما دے اے اللہ اس ملک کے اندر ہم سبھی کو ہندو مسلمان سے ایسائی سنی کو بھائی بھائی بنا دے اے اللہ ہمارے ملک پر جو لوگ خلط نظر ڈال لے ہیں ان کو سچی سمجھ عطا فرما اے اللہ ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ان کے بہت بہت آبھاری ہیں جنہوں نے اس چلسے میں پرشاسن کی شکل میں پلس کی شکل میں ہماری مدد کی ہے اور جو اس چلسے میں آئے ہیں ہم ان کے بہت بہت آبھاری ہیں ہم ان سے اس بات کا استعداء کرتے ہیں کہ وہ کل بھی اس طریقے کے جلسے کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کریں تم کو پنہ ملے گا تمہارے مذہب اور تمہارے دھرم کے اعتبار سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جو بیمار ہم کو شفاہ عطا فرما جو تیری رحمت کو جا چکے ان کو کرور کرور چین و سکوند راعت نصیب فرما جو انتقال فرما گیا ہم کی قبروں کو مور سے بھر دے جو ہسپیٹلز میں ایڈمیٹ ہیں دوائیں اور تندرستی اے اللہ ان کی دوائیں چل رہی ہیں ان کو سہد و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ فرمانا لا الہ الا انتا سبحانکہ اندی کنتم انا ظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وفی انا عذاب النار ربنا ظلمنا انفوزنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالم و تبع علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ لخیر خلق محمد وعلا آلی و صحبی اجمعین برحمتکا یارحم الراحمین موسیقی